موسیقی 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 اور یہ جی اس سائیڈ پہ بیٹھے میں اور یہ تقریباً 40 to 45 منٹس باک کر کے آتے ہیں بیشہ گاؤں ادھر سے آتے ہیں ڈیفرنٹ گاؤں سے ہاں منیمم واک جو بچے کی ہے 40 to 45 ہے مطلب اس سے بھی دور سے بچے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بچے ہیں یہ 9 یر سے کم ایج ہے ان کی اور بیریہ سے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں والنٹیلی 2 آرز پڑھانے کے لیے ان کو اور ڈیلی آتے ہیں 3 ڈیز آ رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ بچے جب آتے ہیں تو ان کو کیا ہیڈلز فیس کرتے ہیں روز مطلب 45 منٹس باک ان کو موٹیویٹ کیا رکھتی ہے بات کے مطلب میں ہم چل کے آئیں بچے تو تھک جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور پڑھائی سے ویسے بھی بھاگتے ہیں بچے لیکن ان کو بہت زیادہ شوق ہے اور بہت زلدی یہ پک کرتے ہیں چیزوں کو جیسے کہ اب آپ پوچھیں گی جو والنٹیر پر پڑھانے آتے ہیں وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان بچوں میں شوق ہے پڑھنے ہی بہت زیادہ اور یہ خود خوشی ساتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ بھیجیں تو گھر میں کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی جانا ہی جانا ہی ان کو پیرنٹ سے ہونے بتایا کہ ہم باندھ بھی دیں گے تب بھی اسکول لائیں گے جو بچے جب آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہا کہتے ہیں انہیں کیا بننے ہیں کیا ان میں وہ پہلے جو تھا ان میں وہ یہ کیا تھا کہ میں شاپ کی پر بن جاؤں گا کو کہا تھا گاڈ بن جاؤں گا لیکن مطلب ہم لوگوں نے کافی ان کی کونسلنگ کی ہے تو اس کے بعد آپ کوئی کہہ رہے ہیں میں آرمی میں جاؤں گا کوئی کہتا ہے دوکٹر بنوں گا مطلب ڈیفرنٹ ایسی فیلز میں وہ اس سکول اچھا یہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ کیا ہے جو سارا ایریا ہے بیگز بنا رہے ہیں ہینڈ میں بیگز جو آیا بکن کے پلاسک ختم ہو چکا ہے تو ان کے انگیز میں بین کو چھیکے ہیں پر بچے ان کے پیرنٹ کہتے ہیں انڈر ڈرپیز آنا چاہیے اچھا تو مطلب ماں باب کہتے ہیں کہ پیسے بھی آئیں بچے پدھیں بھی تو پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں نا پڑے نی پیرنٹس وہ کہہ رہے ہیں انڈر ڈرپیز پر بچے آنا چاہیے وہ پڑھے ہیں ان کو فارق نہیں بڑھتا لیکن ان کے لئے ہم لوگ یہ کرے ہیں کہ یہ ہنڈ بیٹس بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹووٹیز کرے ہیں بیکنگ کرتے ہیں آگے آپ کو دکھائیں گے بیکنگ کردے ہیں بس یہ ہے کون کون سے سبجکس آپ لوگ پڑھا رہے ہیں یہاں پہ کیا پڑھا رہے ہیں دیفرنٹ سبجکس ہیں جو ولنٹری پڑھانے آتے ہیں بہریہ کی اپنی فیلڈ کے حساب سے پڑھاتے ہیں جو ایٹی والا ہے وہ ان کو ایٹی کے حساب سے پڑھائے گا پھر جو انجینئر ہے وہ انجینئرنگ کے حساب سے پڑھا رہے ہیں بہریہ کیسے پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے بورڈ کے اندر سرکٹ کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں ان کو اس طرح ڈیفرنٹ فیلڈ ہوگا تقریباً سب کچھ ہی پڑھا رہے ہیں آپ کو آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کون سے گریڈ میں بچے کو پڑھانا ہے کب کس طرح سے ہم نے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوگا ہے وہ اب ہمیں بتا ہے کہ کیسے پڑھا رہے ہیں بس اس طرح ڈیفرنٹ اسکو میں ہوگا ان کو میں کچھ بچوں سے بھی بات کرنا چاہوں گی ہاں پر ان سے پوچھیں گے کیا ان کے تاثر آتے ہیں کیا سا لگتا ہونے پڑھے ہیں کیونکہ یوشلی جو بچوں ہوتے ہیں وہ تو پڑھائی سے بھاگتے ہیں لیکن یہ وہ بچے ہیں جن میں بہت موٹیویشن ہے جو 45 منٹس لگاتے ہیں لیکن وہ روز چل کے آتے ہیں تو یہاں چلتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں تو ہاں چلتے ہیں اس وقت میں سینئر سٹوڈنٹ کی کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جو سینئر ہیں جو بڑے لیول پہ سٹاڈی کرے ہیں اس سائیڈ پہ چھوٹے بچے ہیں جنسے ہم بات کریں گے ابھی میں سٹوڈنٹ سے بات کروں گی بچے آپ کیا نام ہے آزام یہاں پر ہم یہاں پر ہم میٹھ بھی کر رہے ہیں میٹھ پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھنا اچھا لگتا ہے جی کہاں سے آتے ہو جی یہ آدھا گینٹے سے زیادہ راستے ہیں تو کیسے آتے کیسے ہو چل کے آتے ہو چل کے آتے ہو تو کیوں شوک ہے اتنا دور آتے ہو کیوں آتے ہو کیسے آتے ہو مجھے پڑھنے کا شوق ہے میں بننا چاہتا ہوں فوج میں فوج میں جانا جاتے ہو ملک کو سائف کرنا چاہتے ہو فوج میں کیا کرنا ہے فوج میں پائلٹ بننا چاہتے ہو پائلٹ بننا چاہتے ہو مجھے پڑھا ہوگے مجھے پڑھا ہوگے آپ کی کیا نام ہے سامران کیا پڑھے ہوگی بکس پڑھے ہیں ریڈنگ دار سٹورس بک آپ کہاں سے آتے ہو میں 11 سے آتے ہو آدھا گھنٹے کا راستہ آپ بھی چل کے آتے ہو پاڑھے ہوگے طرح ٹھلے ہوگے پڑھے ہوگا بکس نام ہمم pigeon شرافت سے پڑھتے ہوگے شہرام 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 کیا بڑھے ہوئے کیا بڑھے ہوئے فوجی آپ نے بڑھے ہوئے فرحان میرے کمانڈو کمانڈو بڑھے ہوئے اور آپ کہاں سے آتے ہیں میں آتا ہوں ڈی تیرہ سے فضلہ چوک کیسے آتے ہیں بڑھے ہوئے آبکہ کوئی چاہتے ہیں میں نے پڑھیں چاہتے ہیں شہرام نےئی بڑھوں کے نکول بڑھے ہوئے شہرام اہم ایر آپ نے بھی فوج میں نے نہیں اچھا کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر کس جیس کا؟ بچوں کا مزا آتے ہیں پڑھ کے؟ ٹیچر ڈانٹے یا مزا آتے ہیں؟ ٹیچر نہیں ڈانٹے ہیں، مزا آتے ہیں شرارتے کرتے ہیں ہم دو؟ نہیں، توڑے توڑے اچھا، آپ کتنی دور سے آتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ کا راستہ ہے چل کے آتے ہیں؟ تو گرمی نہیں لگتی، تھکتے نہیں ہوں کہتے نہیں ہوں کہ آج چھوٹی کرتے ہیں نہیں روز آنے روز آنے یہ سینئر سٹوڈنٹس کی کلاسی مہاں پہ جونئر سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں چھوٹے بچے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ میرے سال اس وقت بہت پیارے بچے ان سے ہم جانتے ہیں ان کی سٹوریز میرے ساتھ ہے شاب الدین اور یہ ہے سعید بی بی اور یہ ہے تیبہ اچھا، کہاں سے آتے ہو چا؟ ڈی تیرہ ڈی تیرہ سے آتے ہو؟ کتنی دور ہے وہ یہاں سے؟ آدھا گھنٹہ لگتے ہیں جاتے رہے اور آتے بی بی اچھا، کیسے آتے ہو؟ پیدل آتے ہیں پیدل آتے ہو؟ تھکتے نہیں ہو؟ تھکتے ہیں، تھوڑے 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 پانی لے کے آتے ہیں پیتے پیتے پانی پیتے پیتے آتے ہو؟ پھر یہاں پہ کتنا ٹائم رہتے ہو؟ پھر یہاں پہ تین بجے تک رہتے ہیں یا سڑے دو بجے پڑھتے رہتے ہو؟ اچھا، پڑھنا اچھا لگتے ہیں؟ جی سب سے فیورٹ سبجک کونس ہے؟ میت اور اردو میت اور اردو مجھے تو میت بھی نہیں آتی اور اردو بھی نہیں آتی آپ کو آتی ہیں اچھا، بڑے ہو کہ کیا بننے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر بننے؟ کس چیز کو ڈاکٹر بننے؟ ڈاکٹر بننے؟ ڈاکٹر بننے؟ بڑا ہسپتال کھولنے سرکاری اپنا ہسپٹل کھولنے؟ پھر وہاں پہ فری علاج کرو کہ مریضوں کا؟ جی اور کام بھی کرتے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ بو کے ساتھ کبھی کبھی جاتا ہوں کام پر کیا کام کرتے ہو؟ وہ بولنگ مشین بولنگ مشین کا کام کرتے ہو؟ اچھا ہم بات کریں گے کیا نام آپ کا؟ ساید بی بی کہاں سے آتی ہو؟ ادر سے ادر دور سے ادر دور سے ادر دور سے؟ اتنا دور سے ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پا جو بتا نہیں ہے جی تھکتی ہو چلتے چلتے تھک نہیں جاتی؟ تھکتے ہیں تو بس اکیلے آتی ہو یا کسی کے ساتھ آتی ہو؟ بھائی کے ساتھ آتے ہیں بھائی کئی ہیں؟ ادر کتنے بہن بھائی ہو تم لگ؟ دو بہن ہیں دو بھائی ہیں ایک مر گئے اس کی بھی وہ بھی مر گئے ابھی دوسرا ہو گئے وہ نہیں مر رہا ہے اچھا تو مجھے بتاؤ کہ آپ صرف آپ پڑھتی ہو یا سارے بہن بھائی پڑھتے ہیں؟ سارے بہن بھائی پڑھتے ہیں؟ سارے بھائی سارے بھائی پڑھتے ہیں؟ مجھے تو وہ بتا رہی تھی کہ صرف آپ اپنی فیملی میں پہلی لڑکی ہو جو پڑھ رہی ہے؟ زیادہ پڑھ کے؟ جی زیادہ بھائیabolری بھائی کس جیس کا؟ مزیک دکٹر بھائی، ایکٹر نہیں بننا؟ ایکٹنگ کرے、 ٹی وی پہ نہیں آنے کا شوق؟ بننا نمی اچھا بتاؤ مجھے بال بال کس نے بنایا پیارے پیارے، ملنے بننا؟ بھائیب بھائیب اچھا مجھے بال بال کس نے بنایا پیارے پیارے، ملنے پھر کیا کہتی ہو انکو میں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو لگتے ہیں سب بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے یہاں سے جا کے ہم پرنسپل سے بات کرتے ہیں اور مزید پروجیک کے بارے میں جانتے ہیں اب ہم سکول کے اندر موجود ہیں اور یہ ان کا ایکٹیویٹی روم ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ بکس پڑھئی ہیں شیفز پڑھئی ہیں اور میرے ساتھ ہیں نمرا انسا ہم بات کرتے ہیں کب سے آپ ٹیچنگ کری ہیں میں یہاں پہ پروکسیمیٹلی سکس ٹو سیون مانس ہو گئے ہیں مجھے کیسا لگتا ہے؟ میں یہاں پہ ڈیفرنٹ سبجکس پڑھاتی ہوں میں سب سے ینگ کلاس کو لیتی ہوں تو ان کی ایج گروپس ہوتے ہیں تو اس میں ان کو سٹارٹنگ سے اے بی سی وان ٹو ٹو ٹری اور ان کا نام لکھنا کلرز، پویمز جس طرح ہمیں ایکسرسائز کرائی جاتی تھی تو مورننگ ایکسرسائز ہوتی ہے اور سٹارٹنگ ان کی قرآن سے ہوتی ہے آپ نے کبھی سوچا تھا تیچنگ کر رہی ہوں گی؟ نہیں کیسا لگتا ہے سٹوڈنٹس کو تیچ کرنا سپیچلی جب وہ بہت زیادہ گرومنگ ان کو ضرور ہے تو ہینڈل کیسے کرتے ہیں میں نے جو نوٹ کیا ہے میں نے ایک سکول میں بھی ٹیچنگ کرائی ہوئے ٹھیک ہے تو یہولی سٹوڈنٹس اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ یہ اتنی جلدی پک کر لیتے ہیں کہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ ان کو صرف جو ان کے گھر پہ ایک چیز ہے جو ان کو نئی مل رہی ہے that's love and attention تو آپ یہاں پہ ان کو پیار اور attention دیں اور یہ اس طرح پک کرتے ہیں میں نے دیکھ رہی تھی بہت سارے سٹوڈنٹس جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی کہ یہ کرو ایسے کرو دو تین کلاس کے سٹوڈنٹس ان ان کو اردو آتی ہے اور دو تین ہیں جن کو پنجابی آتی ہے تو مجھے اردو اور پنجابی آتی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سینئر سب سے بڑی بچی ہوتی ہے تو وہ پشتو بولتی ہے تو اس کو میں بتاتی ہوں اور انٹرپرٹر کی طور پہ کام کرتے ہیں اچھے مجھے بنایا جب آپ والنٹیرلی جب تیچ کر رہے ہیں کہ کام کرتے ہیں کہ کام کرتے ہیں کہ کیسے موٹیو ایک کہ مجھے موٹیو اے ایسے دی ویدی جو سب سے بڑا ریبارد ایسے بڑی بہت زیادہ بڑا ہے تو پہ سے بہت زیادہ بڑا ہے تو ایم لکن فورد تیرے بہت زیادہ بڑا ہے ایمیرے ساتھ خالدہ اگوال فری ایدکیشن سکول نورولین ہے ہیدر موجود ہے سلام علیکم سلام علیکم مجھے سب سے بہلے بتائیں کہ یہ پروجیکٹ کب سٹارٹ ہوا اور کس کا ڈریم تھا یہ بسکلی یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ میرے اور میرے ہسپنٹ دونوں کا ہم لوگوں کے بات ہوتی ہیں جو سوچنا ہوتا ہے اور الحمدللہ کے بفور 2 یرز ہم نے یہ پلان کیا اور سٹارٹ کیا تو یہ ایڈیا کانسا ہے کہ مطلب ہم اس طرح سٹوڈنس کو پڑھائیں گے اور یہ دریم اور موٹیویشن کیا تھا اچھا دو انسیڈنٹ ہی ہیں ہماری لائف میں جس کی وجہ سے ہم نے بہتکل یہ چینج ہی ہے پہلا اچھا تھا کہ ایک تو میری شادی تھوڑی ہم لوگوں کی تیوری جلدی ہوئی تھی میری ابو کا بائی پاس ہونا تھا اچھا تو اس کی وجہ سے میری مدن لوگ میری پوپو گے گھر ہوئی ہیں اچھا تو انہوں نے مجھے گا تھا کہ کہ اف یو وانٹ تو تو آپ جاب کر سکتی ہو میری طرف سے نہیں ہے اور میری جو ہزبن ہے وہ سب سے بڑے بیٹے ہیں اور میں سٹی سکول میں ہزا ارٹ کووڈینیٹر پوائنٹ ہوئی تھی اور پھر میں نیسری کلاس کی تیچر ہوئی تھی تو میرے پاس ایک بچہ تھا موسا نام تھا اور اس بچے کا ان کے پیرنٹ سے مجھے ملنا چاہاں اور جب میں ان سے ملی ہوں تو پتا چلا کہ ان کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے لیے وہ مجھے رابتہ کنا چاہے ہیں اس پیرphones کیا تو جو ملنے چاہتے ہیں میں نے ہم چیز زماری کا خان و conjug داخل پرنتی تشج caliber ک Baba داخل کنس پیر تجاہی سکی اچھی کر سفر Editor میرے پر میں بھی تشج بھی رابتہ کے پیر ذری styl کتی میں دیکھ باتے چیز اور در مردی مجھے ازم ہوا تھا جو مجھے جو جو جتنی پختون فیملیز یہاں پر شفٹ ہو گی تھی ان میں سے وہ لوگ پی تھے وہ لوگ رہے رہے تھے جس پہ بہائیلی اس گھر میں رہے تھے جہاں پہ بہت ہی اچھے پوش ایریاں رہے ہیں مگر دیڈونٹ نو ہاو ٹو لیو وہ کڑیوں بے شلوارے ڈال کے اور دیڈونٹ نو این ایتک این مینرز تو ان کے ابو نے سپیشل رویسٹ کی کہ میرے بچوں نے مطلب پرمیشن نہیں ہے ہم لوگوں کو بائیلی لوگوں کہ وہ گھر سے باہر جا کے کچھ پڑے نہ موبائل ڈوائس تو internet وکار کچھ نہیں تھا پھر مدت بھی تارگیت مرے پاس دوسر جو جس کو آپ نے تیج کرنا تھا they were willing to learn they were willing to learn میرے لئے سب سے پہلے hrdle یہ تھی کہ I have to take the permission from my in-laws my parents my husband so اُدھر میرے لئے بہت سپورٹو رول ادا کیا تھا میرے ہزمن اور انھے پرمیشن ان شارت مل گئی سارا کچھ ہو گیا ہمارے تارگیٹ تھا ان بچہوں کا پڑھانا جنہوں نے کبھی A B C دونیا نہیں دیکھی تھی کتنے سال کی تھیں وہ بچے ہیں وہاں ایک ٹھین یرز پلس تو ایوہ تو ایوہ فرمی ایرز پلس کیونکہ شادی ان کے 18 پلس حران ہو جاتی ہے آپ کو بتاییے تو ایوہ مجھے تیسی صفیقتا ہے پھر دیوہ ایلام آئکبال سے ایلام آئکبال سے کرای کیا کرای شارٹ کورسز کروایا پھر ایوہ پھر ایوہ ماشاءاللہ گردیشن انہوں نے کیا انہوں نے ہمارید دوبائی شارجہ وغیرہا جو آپ کو تگر کر رہا تھا کہ آپ کو تکر کر رہا تھا کہ آپ کو تکر کر رہا تھا کہ جو آپ کو تکر کر رہا تھا کہ آپ کو تکر کر رہا تھا اور سیکنڈلی جب ہم آج کل آپ نیوز پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کی کیسی آرہا ہے گربت بہت زیادہ ہوگی چوری کے آرہا ہے کہ کچھ ہے نہیں ہم نے اپنے کیا ہے وہ اسے ہوتا ہے کہ بندے کنٹرول نہیں کر رہے اور وہ وہ کرایم پہ تو اس پہ بھی ہم نے کہا اگر ہم اجوکیشن سٹارٹ کریں گے تو ایسی اجوکیشن ہونے چاہیے جس میں مورال اور ایتھک ساتھ ہونے چاہیے تو وہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ صرف ABC نہ ہو یا اجوکیشن نہ ہو بلکہ ایک والی بچے کو ہم رائز کریں جو ہم ہے فیوچر جینا بھی آئے اس کے لئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے روز مرہ کیسے جینا ہے اس کے لئے ہاں جس پہ ہم ریلیشن کے بیسلائن کو تھوڑا سا نیچے کر کے لیکن لیکن کیا اشیوز ہوتے ہیں فورم فتوہ ہوتے ہیں یہ ان کے لئے موسلمان ہونے کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں کیا توہید کیا ہے نہیں وہ کافر ہیں وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں اور مسجد میں نہیں جا سکتے اس کے لئے تو اس چیز کو ہم کور کرنے کے لئے نہیں جو ہمیں بچوں کو دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ذات ہی بچوں کو دیکھا جو بھی میرے جتن بھی یہ پروجیکٹ کامیاب ہے اس کے پیچھے میرے ہزبینڈ کا ہے اور سیکنڈلی پھر جب آپ نیولی اور آپ کے چھوٹے بچے ہوں تو بکل پرمیشن نہیں ملتی وہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا رہے ہیں لوگ باہر جاہے ہیں ڈاکٹر برنے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرے ہیں یو گائیز ویسنگیر لائف کیا رہے ہیں اب آپ بہو ہو کے ساتھوں پر پڑھاؤ گے آپ چوروں کا راستہ دکھاؤ گے انہوں نے پھر کنونس کیا سارے جتنے میرے ڈیلیٹیوز ہیں امی ابو ہیں پوپو ہیں جو میری ساس ہیں اور انہیں کہ دیکھیں لیٹھیں 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 دو مہینے تین مہینے آگر جوش ہوگا اتر چاہے گا نہیں تو اگر ہوا تو سارے بچے ہاں سارے بچے کاری رہے ہیں سارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر برنے انجینئرز کارے ہیں کوئی اگر ڈفرنٹ کر رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے تو why not تو پھر الحمدللہ she trusted us اور پھر وہ ہم کامیاب ہوگے so basically خالہ was the biggest support and so you named the school after her بہت اموشنل اٹیچمنٹ ان سے because of her we can start this project without her I don't think so کہ ہم پیرنٹ سے مدب دسووے کر کے کر سکتے تھے so we have to convey مدب ہاری کو ہم نے منانا راضی کرنا تو she is the one جو انہوں نے ہمیں کیا and the first furniture was gifted by her ٹھیک ہے تو ان کی طرف سے ہمیں بہت زیادرز وہ کہتے ہیں پہلا سٹیپ چرھانا تو وہ انہوں نے ہماری انگلی پڑ کے پکڑ کے یہ چرھایا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے انہوں نے دوسرا کونسا انسیڈنٹ جو آپ کے لئے دوسرا دیکھیں ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں آپ کھڑکی کھولو اور ساتھ ہی بچے مانگنے شو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پوچھے کہ آپ کو کیا پروblem ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہمیں بگگگنگ کا ہے ہمارے پڑھانے نہیں دیتے مطلب پہ پہتے ہیں تو میری سیٹی سکول کے جو گارڈ ہیں جن کے بچے آپ پہر ریگولر سٹوژنٹ ہیں تو انہوں نے مجھے کہ باچی اگر آپ پڑھانے ہیں ہمارے پڑھانے ہیں تو آپ میری بچے کیوں نہیں کرتے ہیں اور مطلب یہ چیز محطی ہیں اور پھر میں نے کہا کہ میں اس گھر میں ٹوشن بڑھا رہی ہوں آپ اپنے بچے کو بھیج دے جو میں انہیں دے رہی ہوں تو ان کی مدر کا یہ تھا کہ ہم سے آپ اتنے چارج کر رہی ہوں اور اس کو فری کرا رہی ہیں گے تو میرے بچے کے ساتھ وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو پلیز ہم لوگ ایسی انورمنٹ دے نہیں چاہتے ہیں تو دین وائے نورٹ کے مطلب میں ایک ہو کے وہ جو قولیٹی آف ایڈوکیشن کے لیے دے رہی ہوں تو کیوں نہ فری دی جائے تو پہ یہ بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو مل کے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کبھی نیچر آپ کو خود ہی پوش کر رہی ہوتے ہیں اور اس شوئی یو سائنس کی ہے کہ آپ کو یہ بہت سائنس کی ہے اچھا مجھے بتائیں روز مہرا کی کیا چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں بینگ ہر آپ دی ٹویلز میں ستلتے ہیں تو اس میں کتنے چیلنجز فیس کرنے پہتے ہیں کیا پرابلمز آتی ہیں شروع سے اب تک پہلے تو ہمیں ہم نے سوسائٹی طرف سے بہت زیادہ بیڈلی وہ آیا تھا جس پہ کچھ بچے تھے او اے لیولز کے جنہوں نے ہمیں بقاعدہ انڈے مارے تھے ہمارے جو ہم نے باہر اپنے آؤڈڈور دیکھا ہوگا ہم نے فارمز بنایا تھے ہم نے وہ چیزیں جلا کے توڑ گئے تھے اور اس کی سے بیس یہ تھی کہ آپ اس پوش ایریے میں مطبع اتنے اچھے طریقے سے کیوں کر رہے ہیں اور اس کے ریزن یہ تھا میں بہت بڑا ایک کانسپ کے امیر اور غریب ساتھ نہیں رہ سکتے یہ ایٹھنگ ایڈیوکیشن یہ نہیں سکھاتی ہمیں یہ سکھانا چاہیے جو سوچ کو چینج کرنا ہے آپ اس پہ بھی ٹارگٹ کریں گے یہ سوچ باتیں ہماری دیکھیں سیکنڈ سٹیپ پہلے یہ تھا کہ ہم چھوٹے بچوں کو لی ان بچوں کو جنہیں سب سے کمی کیا ہوتی ہے ہمارے بچوں کو جنہیں سب سے کمی کیا ہوتی ہے ہم نے دوسری جنریشن کو ہٹ کیا ہماری یونیورسٹیز کے بچے ہیں جن میں دیکھیں یہ بیریئر آجات ہے کہ ہمارے پاس نہ ہو یہ پھر ہم ان بچوں کو اور ان بچوں کو تو ہم نے ان دونوں کو کمبائن کیا وہ دونوں آپ دیکھیں زمین پہ بیٹھ کے بھی پڑھے ہیں چیئرز پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں اور دونوں ساتھ پڑھے ہیں تو وہ ہم جتا ہو سکتے ہیں نیوٹرل کرے ہیں اپنی کمیونیٹی کو جو کمیونیٹی جو اگنس تھی الحمدلللہ وہ سپورٹیو ہو گی جس میں ہمارے اب نیبر سے بھی ون ڈے لنچ کا ہو جاتا ہے ہم لنچ دیتے ہیں تو وہ کبھی کوئی نیبر کیا دیتے ہیں آج ہم بچوں کو لنچ دے ہیں پہ کمیونیٹی سے پوزٹیو رسپونس آنشو ہو گیا بچے کان کہا ساتھے ہیں کتنے بچے انرولڈ ہیں ہمارے پاس ٹوٹلللہ ون ٹوانٹی ٹو انرول ہو چکے ہیں اور جتنے بھی نیر بائد جتنی کچھی عبادی ہیں ان سے آرہے ہیں اور موسیلی جو ان کا طبقہ ہے وہ لیبر جن کے فاؤدر لیبر میں ہیں یا پھر سویپرز گارڈ ہیں یا پھر اورفنز ہیں بچے موسیلی اسے اور جو امیہ ہیں وہ میٹس ہیں جتنی بھی امیہ ہیں وہ سارے مطلب بہت پیرنٹس ورکنگ ہیں یا اللہم آف کرے کہ اورفنز ہیں تو اس میں پھر ہم اس کمیونٹی کو انٹرٹین کر رہے ہیں تو آپ کنونس کیسے کردو ان کے پارنٹس کن؟ ان بچوں کو کسی موٹیویٹد رکھتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ بچے تو بڑی جلدی کردے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا ہے لیکن ان بچوں سے جب میں نے بات کی تو دیورا کائی موٹیویٹی، کائی انہرگیرک انتے ہو تویڑا ہے کٹر میں بنایا ہے ایک ٹیبل پوری فوج بیٹھی بھی تھی نا موٹیویٹی بھی کم نے پڑھنا ہے سو اس پوشیری میں تو بچے آنا مشکل تھا ہم لوگ ان کی آبادیوں میں گئے اور جب آبادیوں پہ گئے تو پہلے میں نے ہزبنٹ کو بھیج جاتا کیونکہ مطلب میں گئی نہیں تھی تو انہوں نے کہا نہیں آدمی ہے پتہ نہیں کیا ہے پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم لوگ بائی پہ گئے گاڑی نہیں جا سکتی تھی پھر ہم بائی پہ گئے ان کے ہر گھر میں گئے ان سے بات کی تو انہوں نے تھا کوئی انجیو ہے میں کہا نہیں کوئی انجیو کوئی ڈرسٹ رہی ہے ہم خود سے پڑھانا جا رہے ہیں اچھا پھر ہم دور ٹو دور ہر بچے کے پاس کے ہر ایک سے بات کی ان کے پیرنٹس کو کنسن ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ان کی سوچ یہ کہ دس پچے ہیں تو روز آنا کا ہزار روپے آئے گا پر بچہ سو روپے ہمیں مس چاہیے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھیجنا ہے انہیں کام پہ تو پہلے کچھ میں تاکے پڑھ لیں گے تو ان کی اویننس اتنی ہو جائے گی کہ یہ بھی ہماری کابو میں نہیں ہم اپنی سوسائیٹی میں بینگ انڈویجوال جیسے میں ہوں آپ ہیں انڈویجوال لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہم نے سوسائیٹی میں کانٹریبیوشن کے لئے کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں تو پورا آپ ایک فیوچر ایک سیکیور کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں فائدہ ہوگا تو بینگ انڈویجوال جیسے میں اپنے اون پہ آپ یا کوئی بھی وہ کیا کر سکتے سوسائیٹی میں ہلپ کرنے اچھا اس کے لئے ہم سے بہت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں لائک اس میں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر گھر میں ایک ماسی آتی ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بچے ہوتے ہیں نہیں تو آپ کے ارد گرد ہوگا آپ آفیس سے فری ہوتے ہیں ون آر اس بچے کی تربیت پہ لگائیں صرف تعلیم پہ نہیں تعلیم اور تربیت پہ لگائیں تو ہم مستقبل پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں کو کہیں ہم دوسروں پہ گلتی دالیں ہم بہتر طریقے سے دیکھیں میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دوں گی کہ امی نے مجھے بچپن میں بتایا تھا کہ آپ کسی کی چیز چھوڑی کرو گی آپ کی سکن سے بنے گی بچپن کا ڈراؤا ایسا تھا کہ آج تک میں کسی کی چیز اٹھا نہیں سکتے تو یہ پیرنٹس کی تربیت ہوتی ہے تو جب ہم پہ بچے کو بتائی نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی لے لو لے لو اچھی بات ہے آپ نے کسی کی چیز لے لیے تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے تو آپ ایک حصہ کمیلٹی میں یہ دال سکتے ہیں کہ آپ تربیت اور تعلیم صرف ایک بچے کی بھی لے لیں تو مطلب کتنے دس لوگ کریں گے دس پچے تو اچھے نکلیں گے تو ہم یہ اپنے انت سے یہ کر سکتے ہیں جو ایک ہنٹے کی تربیت یا تعلیم دے سکتے ہیں میں اپنے انتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو جن کے دریمز جیسے آپ کا ایک دریم تھا اور ای تینک کہ یہ اچیف کرنا ایٹسلس ایک بہت بڑی بات ہے اور ماشااللہ اگر آپ یہاں ہیں تو آپ بہت آگے دیں گے میری دعا ہے ای وڈ جس لائک تو ہم اپنے بچے ہیں جو دریمز میرے جیسے بچے آپ انکو کیا کہیں گے جب وہ خود دی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا آپ پلس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اس پہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی سکسس آرام سے نہیں ملتی تو آپ کو وہی بالی بات ہے ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو کوشش کرنی ہے وقت آپ ایک صحیح کام کر رہے ہو اور آپ کو بہتر ہوگا اور اس پہ آپ کو مجھے یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سکون کی نیند آتی کہ میں اچھا کام کر سو رہے ہیں کہ یو نیور نو کہ آپ کل اٹھو کے نا اٹھو تو جب آپ کے پاس ایک ہمت ہے کہ آپ اللہ کو مو دکھانے جا رہے ہو کہ کوئی گلٹی نہیں ہے اور ہمت رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ساتھ دے گا کتنی دفعہ ناکام ہو گے اس طرح بات کوشش کرتے رو اور سکسس انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاتھوں بے ہوگی تو بھئی کہ کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے شو کا وقت ہوا ختم میں جاتے جاتے ہی کہنا چاہوں گی کہ آج جب میں سکول میں آئیتا ایک بہت پوزیٹیو انرجی تھی ایک بہت پوزیٹیو وائب تھی اور میں ان بچوں سے ملی جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے جس حرام میں ہم رہتے ہیں میرے خواہد سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ان سے بات کرنے کے بعد میں نے جانا کہ ان میں کتنی انرجی ہے ان میں کتنا سپارک ہے کتنا ان میں لگن آگے بڑھنے کی کہ میں نے داکٹر بننا ہے کہ میں نے فوجی بننا ہے جنہوں نے ای تنک تھوڑا سے بھی آرام نہیں دیکھا تو میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے یہ جانا کہ ان میں ان میں اتنی انرجی ہو سکتے اتنی لگن اتنی چاہت اتنی پوزیٹیوٹی ہو سکتے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اتنے آرام میں رہ کے اتنی فسیلٹیز میں رہ کے اتنے بلیسٹ ہو کے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اس لئے جاتے جاتے ہی کہوں گی کہ پوزیٹیو رہے گے اور اپنے ڈریمز پہ یقین کیجئے اور بلیو ان جورسیف کہ آپ کو اچیف مجھے دیجئے اجازت اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی